یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں ماں کے ساتھ زنا کرنے ماں کے ساتھ گندہ کام کرنے ہم بستری کرنے کی شاندار جاندار بہترین اور خواب دیکھنے والے کو خوش کرنے والی تعویر بیان کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور آپ کے لئے ہمارے پاس ایک خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے اپنے اس چینل پر ایک پروگرام شروع کیا ہے جس کا نام ہے فرائیڈے کمنٹ بوکس فرائیڈے کو اپنے کمنٹ بوکس سے ہم تمام خوابوں اور تمام سوالوں کو اٹھا کر ایک ویڈیو کے ذریعے سے ایک پروگرام کے ذریعے سے ہم تمام خوابوں کی تعبیر اور تمام سوالوں کا جواب اس چینل پر دیتے ہیں آپ نے بھی اگر ہم سے کسی خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے تو ہماری کمنٹ بوکس میں جائیے اور اپنا خواب لکھئے نام بھی لکھئے اور یہ بتائیے گا کہ آپ ہماری یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں آئیے اب خواب کی بات شروع کر دیں ہیں سب سے پہلے آپ ایک بیسک اور بنیادی بات خواب کے تعلق سے یہ سمجھ لیں کہ خواب انسان پر تاری ہونے والی ایک ایسی کیفیت کا نام ہوتا ہے جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا یعنی خواب دیکھنے میں بھی انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا اور نہ ہی انسان کا دخل اس میں ہوتا ہے کہ اس کو کون سا خواب اچھا لگ رہا ہے کون سا اچھا نہیں لگ رہا ہے انسان اپنے اختیار سے نہ تو خواب کو روک سکتا ہے اور انسان اپنے اختیار سے نہ خواب کو لا سکتا ہے انسان اپنے اختیار سے خواب کو چینج بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے یہ خواب اچھے نہیں لگتے اس لئے یہ والے خواب میں نہ دیکھوں بلکہ جو بھی خواب میں آنا ہوتا ہے وہ آ ہی جاتا ہے انسان اپنی پسند سے ان خوابوں کو چینج اور تبدیل نہیں کر سکتا اس لئے خواب اگر آپ برا دیکھیں تو آپ پریشان نہ ہوا کریں اس لئے کہ وہ خواب ہے خواب انسان کے اختیار سے انسان کے عمل دخل سے باہر کی چیز ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ جو بندہ خواب میں دیکھ رہا ہو ریال میں بھی ایسا ہو اور بہت ساری مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواب میں کچھ غلط دیکھا لیکن ریال زندگی میں اس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے ایسے ہی خوابوں میں سے ایک خواب ہے خواب میں ماں کے ساتھ ہم بستری کرنا اور زنا کرنا غلط کام کرنا بظاہر اس خواب کی شکل انسان کے لئے ڈراؤنی ہے بظاہر اس خواب کی شکل اور یہ خواب انسان کو ٹینشن میں ڈالنے والا ہے دہشت اور خوف میں مبتلا کرنے والا ہے لیکن جب ہم اس کی تعبیر دیکھتے ہیں تو تعبیر بڑی شاندار ہے معبرین نے تعبیر دینے والے علماء کرام نے اس خواب کی تعبیر بڑی اچھی بیان فرمائی اور فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ خواب میں اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے زنا کرتے ہوئے ہم بستری کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو ٹینشن اور پریشان اور خوف اور دہشت میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو اس کی ماں کے ذریعے سے کسی خیر اور بھلائی کے پہنچنا یقینی ہے اور اس خواب دیکھنے والے کو اس کی ماں کے ذریعے سے کوئی اچھائی اور بھلائی بھرائی کوئی اچھائی اور خیر اس کے تک پہنچے گی اور اس خیر اور بھلائی کے پہنچنے کا ذریعہ اس کی ماں ہوگی یہ اس خواب کی تعبیر ہوتی ہے یعنی جس نے خواب دیکھا ہے اس بندے کو اللہ تعالی اس کی ماں کے ذریعے سے کسی خیر کسی بھلائی تک پہنچانا چاہتے ہیں اور اس کی ماں کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالی اس ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالی اس بندے کو کسی انعام اور احسان سے نوازنے والے ہیں یہ اس خواب کی تعبیر ہوتی ہے اگرچہ بظاہر اس خواب کی شکل اور یہ خواب ڈراؤنے والا دہشت میں ڈالنے والا خوف میں اور ٹینشن میں مبتلا کرنے والا ہے لیکن اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے ایسے بہت سارے خواب ہوتے ہیں جن کی ظاہری شکل و صورت کچھ اور ہوتی ہے اور ان کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے اس لئے اگر آپ اس طریقے کے خواب دیکھا کریں تو اپنے لئے خوشی یا غمی کا فیصلہ خود نہ کیا کریں بلکہ تعبیر جاننے والوں سے پہلے اس خواب کی تعبیر جان کر کے اپنے لئے اس خواب کے اچھے یا برا ہونے کا فیصلہ کیا کریں تو جس بندے نے اپنے آپ کو اپنی ماں سے خواب میں زنا یا ہم بستری کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کے لئے تعبیر بہت اچھی ہے لیکن میں اس کو اپنی جانب سے ایک مشورہ دے رہا ہوں اور مشورہ یہ ہے کہ وہ اس خواب کے برائی اور شر سے بجنے کے لئے اور اپنی ماں کی برکات کو حاصل کرنے کے لئے یہ خواب دیکھنے کے بعد کچھ صدقہ اور خیرات ضرور کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے آسانیاں اور راحتیں اور بھلائیاں مقدر فرما دے امید کرتا ہوں بات آپ کی سمجھ آگئی ہوگی دعاوں کی درخواست سے ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ